نمسکار دوستو آپ سبی کا سواغت ہے آج میں آپ کو اپنے کٹنگز دکھاؤں گی جو ابھی ان دو تین مہینے میں میں نے لگائی ہیں اور بہت ہی بڑی حطرے سے چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو کٹنگز سے بہت آسانی سے آپ ان پلانٹس کو بنا سکتے ہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سندھا لگتے ہیں ابھی جیسے کی پرسات کا موسم چل رہا تھا اس سمیہ پر ہمیں خوب کٹنگز لگانی چاہیے اور ابھی بھی ہم لگا سکتے ہیں اس مہینے بھی ہم کٹنگز لگا سکتے ہیں بہت ہی آرام سے ہماری ساری کٹنگز یہ چل جائیں گی جو جو پلانٹس میں بھی بتا رہی ہوں یہ بہت ہی آرام سے چل جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کتنے پلانٹس ہمارے کٹنگز سے بن گئے ہیں تو دوستو دیکھئے یہ ہے ہمارا ٹینگل ہارٹ پلانٹ جو میں نے کٹنگ سے لگایا تھا اس کی بس دو چار ہی پتیاں میرے پاس بچی تھیں یہ پلانٹ میرا خراب ہو گیا تھا جو باسکٹ میں لگا ہوا تھا اور اس کی کٹنگ میں نے اس میں لگا دی تھی یہ چھوانپراس کا ڈبائی چھوٹا سا جس کو پینٹ کر دیا ہے اور اس چھوٹے سے دبے میں دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری یہ ٹینگل ہارٹ کی کٹنگز چل گئی ہیں اور کتنے سندر طریقے سے ہینگ کر رہی ہیں تو اس کو ہم کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے پلانٹر میں لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ اور بہت آرام سے چل جاتی ہیں اس کو باسکٹ میں لگا سکتے ہیں باسکٹ میں بہت سندر لگتے ہیں اس کی جب نیچے کی طرف ہی لٹکتا ہے پلانٹ تو یہ بہت سندر لگتا ہے ہینگنگ پلانٹ ہے اور بہت ہی بہت ہی آرام سے اس کی پتیاں آپ ایسی ہی مٹی پر رکھ دیں گے تو یہ بہت ہی آرام سے گروہ ہو جاتی ہیں دوسرا دیکھیں یہ پلانٹ ہے ایک تو یہ سویٹ پٹیٹو آئین ہے اورنمنٹل یہ پرپل والی ہے پرپل والی ہو یا پھر یہ لائٹ گرین آتی ہے وہ دونوں ہی بہت آرام سے کٹنگ سے گروہ جاتی ہیں اور اس کے میں نے کافی سارے پلانٹ بنائے ہیں اور ساتھ میں منی پلانٹ کی کٹنگ لگائی تھی وہ بھی چل گئی ہیں یہ ہے دیکھیں ونڈرنگ جو یہ بھی میرا پلانٹ پہلے خراب ہو گیا تھا اس کی میں کٹنگ لے کر آئی تھی کہیں سے یہ میں نے لگائی تو یہ بھی ہماری چل گئی ہے اور اسی میں میں نے ایک کروٹن بھی لگا رکھا ہے یہ بھی ہمارا دیکھیں چل گیا ہے یہ سارے پلانٹ کٹنگ سے بہت آرام سے چل جاتے ہیں کہیں بھی ملیں تو ہمیں ان کی کٹنگ لے لینی چاہیے میں یہ کٹنگ کہیں گئی تھی وہاں سے لے کر آئی تھی اور میں نے لگائی گملے میں میرے پاس نہیں تھے یہ پلانٹ خراب ہو گئے تھے پہلے تھے تو ایسے کر کے فری میں ہم اپنے پلانٹ بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ سویٹ پٹیٹوان کتنی سندر لگتی ہے اور کافی اچھے سے گروہ ہو جاتی ہے بہت آرام سے اور یہ ساتھ میں میں نے سب یہ منی پلانٹ لگا رکھی ہیں ساری منی پلانٹ چل گئی ہیں بہت سارے گملے میرے منی پلانٹ کے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں اس میں اس طرح سے جڑے نکلتی ہیں تو بہت ہی آرام سے یہ اگ جاتی ہے کٹنگ سے بہت آرام سے لگ جاتی ہے یہ کچھ سپیڈر پلانٹ کے چھوٹے چھوٹے جو رنر ہیں وہ لگائے تھے یہ بھی چل گئے ہیں اور یہ دیکھیں باسکیٹ میں میں نے لگائی تھی ونڈرنگ جو اس میں بھی یہ کٹنگ چل گئی ہیں جب بھی آپ کٹنگ لگاتے ہیں تو مٹی آپ چل لیتے ہیں اس میں آپ جیسے کی آپ نے 40% مٹی لی ہے تو اس میں آپ 30% ورمی کمپوزٹ جگو بر کی خواد مکس کر لیجے اور 20% اس میں ریت ملا لیجے تاکہ تھوڑا مٹی سوفٹ رہے تو کٹنگ اچھی چلیں گی یہ جو کٹنگ ہے دیکھیں یہ پرپل ہارٹ کی ہے یہ بھی چل گئی ہے اس میں ونڈرنگ جو لگائی تھی یہ بھی چل گئی ہیں اور ساتھ میں منی پلانٹ بھی لگی ہوئی ہے تو یہ ساری دیکھیں کٹنگ چل گئی ہیں الگ الگ لگا لیں گے تو ہمارے تین پلانٹ تیار ہو گئے اور منی پلانٹ کی کچھ کٹنگ میں نے ایسے لگائی تھی ان سے آپ تین چار ایک ساتھ لگاتے ہیں تو دیکھیں کتنے اچھے سے گروہ ہو رہی ہیں اور بہت ہی ہرے بھرے ایک دم لگتے ہیں ہمارے جو گملے ہیں اور جو نیچے سے پتی خراب ہوتی ہے اس کو آپ ہٹاتے رہیں دیکھیں چاروں طرف سے ایسے پھر ان میں سے برانچز نکل آتی ہیں تو بہت سندھا لگتے ہیں ان کو ہم ریپورٹ دوسرے گملے میں لگا دیں اگر بڑے گملے میں تو ان کو موسے سٹک بغیرہ پر چڑھا کر اور کافی اچھا پلانٹ بنا سکتے ہیں یہ بہت گھنے ہو جائیں گی کیونکہ اس میں ہم نے چار پانچ لگائی ہیں کٹنگ اور یہ ساری چل گئی ہیں تو یہ گھنا پلانٹ ہمارا تیار ہو جائے گا اور یہ ہنگنگ میں بھی کافی سندھر لگتی ہیں تو ساری ہمارے منی پلانٹ دیکھیں چل گئے ہیں میں نے منی پلانٹ کے کم سے کم دس بار پلانٹ بنایا تھے کچھ میں نے اپنی سیڈیو پر رکھے ہوئے ہیں وہ تو کافی بہت بڑے ہو گئے ہیں یہ باسکیٹ ہے کھالی پڑی تھی ٹوٹ گئی تھی اس میں بھی لگا دی دیکھیں یہ بھی چل گئی اس میں میں نے گولڈن والی لگائی ہیں یہ بھی دیکھیں چلنے لگی ہیں تو بہت بڑی ہمارے سمیہ ہے یہ اور یہ سارے سپائیڈر پلانٹ جو میں نے رنر سے بنایا تھے کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور کتنے سندھر لگ رہے ہیں پورا ہرہ بھرہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی اس چھوٹے سے گملے میں منی پلانٹ کتنے چل رہے ہیں ساتھ میں ٹینگل ہٹ بھی لگائی ہوئی ہے وہ بھی چل رہے ہیں یہ بھی منی پلانٹ ہے دیکھیں اس میں چار پانچ لگائی ہوئی ہیں اور دیکھیں کتنے اچھے سے چاروں طرف سے گروہ ہو رہی ہے دیکھیں کٹنگ آپ جب بھی لگاتے ہیں تو زیادہ پانی بلکل مت لگائیے کٹنگ میں بلکل زیادہ پانی نہ ڈالیں اور ان کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اچھی لائٹ ملے ان کو بہت زیادہ تیز تن لائٹ نہ ملے تین چار گھنٹے دھوپ آ جائے صبح کو کافی ہے صبح صبح کی اور لائٹ اچھی رہے پورے دن تو یہ کٹنگ اچھے چلیں گے پانی جب بھی ڈالیے جب مٹی آپ کو لگے کی سوک رہی ہے بس ہلکی ہلکی سی نمی بنی رہے اتنا دھیان رکھیں یہ پودہ بھی میں نے کٹنگ سے بنایا تھا اور دیکھئے ابھی یہ پورا اوپر چڑھا رکھا ہے منی پلانٹ کا اور کتنا گھنائی ہو گیا ہے تو اس طرح سے بھی ہم اپنے پلانٹ کو بنا سکتے ہیں اور یہ فریقے ہی بنائے ہوئے پلانٹ ہیں میں نے کافی دن سے پلانٹ یہ منی پلانٹ اور یہ جتنے بھی کٹنگ سے آسانی سے چل جاتے ہیں پلانٹ تو ان کو باہر سے لینے کا کوئی اتنا مطلب نہیں آپ کٹنگ سے بنائیے نہیں اور آرام سے آپ ان کو پھر بڑھاتے جائیے دیکھئے یہ گملہ بھی اس میں بھی یہی لگائے ہوئے ہیں کتنے سارے گملے جو کھالی پڑے تھے سارے میرے کٹنگ سے ہی بھڑ دیئے ہیں ابھی میں آپ کو اپنا دوسرا سیٹ پٹیٹو وائن دکھاتی ہوں جو میں نے کٹنگ سے لگایا ہے دیکھئے اوپر لگا ہوا ہے یہ اس کی چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی اور دیکھئے کتنا بڑھا یہ ہو گیا ہے یہ بھی میں نے دو تین مہینے پہلے لگایا تھا اور اس کو میں نے جو پائپ ہوتا ہے پانی والا اس کو اس طرح سے گول میں نے مٹی میں لگا دیا ہے تو اسی کے اوپر میں اس کو چڑھا رہی ہوں تو یہ ایک دم اوپر سرکل جیسا بنتا جا رہا ہے اور اسی سے کٹنگ لے کر میں نے کچھ باسکٹ تیار کری ہیں جو مسکل سے پندرہ دنی ہوئے ہیں لگائے ہوئے اور وہ چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کی باسکٹ میں بھی بہت زندر لگتا ہے پلانٹ اور اس کو ہم نیچے بھی کہیں بھی لگا سکتے ہیں گملے وغیرہ میں تو باسکٹ بھی دیکھئے دکھاتی ہوں آپ کو کتنے اچھے سے چل رہے ہیں اس میں سے ہی کچھ کٹنگ لیتی ہیں اور دیکھئے ساری کٹنگ ہماری چلنے لگ گئی ہیں تو بہت ہی ایزی ہے ان کو کٹنگ سے لگانا اور فری میں آپ اپنے ڈھیر سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں اپنے بلکل کہیں سے بھی کٹنگ لا کے اور اپنے جگہ کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا جب بتائیے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو اچھی کوالٹی کی ورمی کم پوشٹ کھا چاہیے تو آپ ہماری ویڈیو اپسائٹ سے لے سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرائبشن باکس میں اور کمنٹ باکس میں مل جائے گا thank you very much bye